الرحمن الرحیم السلام علیکم آل رانڈر چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیریت سے ہوں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں اللہ کی رحمت کے ساہے میں رہیں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ گھر پر اصلی مکھن کی سرہ بنایا جاتا ہے اس کے لئے ہم نے برائی لی ہے جو ہم نے ایک فریز کر دی تھی فریزر میں یعنی 15 دن کی بلائی تھی اسے ہم نے نکال کر گھومٹم پیچے پر لاکر گرم کرنے کے لئے رکھا ہے اور یہ بلکل جب بھوٹ کی شام میں آ جائے گی تو اس وقت کو اسے گرم کریں گے دیکھیں آج ہم یہ بھوٹ کی فرم میں آ گئی ہے اچھی طرح سے گرم ہو گئی ہے اب ہم اسے گھومٹم پیچے پر تھنڈا کریں گے تو اس کی بادن اس کا دہی جمائیں گے تو اب یہ اچھے سے گرم ہو گیا ہے ہم اسے لے جا کر گھومٹم پیچے پر رکھ دیتے ہیں تو یہ ہمیں گھومٹم پیچے پر رکھ دیا ہے نورمل اور اب ہم اس میں دہی جم آنے لگے ہیں دہی تقیباً دو چمیشیے خریب لگائیں گے گھومٹم پیچے بلکل تھنڈا کر لیجئے گا اچھی طرح سے تو اس میں ہم نے دہی جم آ لیا ہے یہ ہمارا دہی جم گیا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے رات کو جم آیا تھا تو اس صبح اچھے سے جم گیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بلویں گے تو اس میں پانی شامل کریں گے گرمیاں ہیں تو تھنڈا پانی شامل کریں گے اور اگر سردیاں ہیں تو نورمل پانی گھر پر ہوتا ہے وہ پانی شامل کریں گے اور اس کو بلونی کی مدد سے اچھی طرح سے بلو لیں گے کہ بلکل دہی جو ہے یک جان ہو جائے اور اس میں سے جو مکھنیں وہ اچھی طرح سے نکال آئے تو اس کو بلونی شروع کرتے ہیں اس کو بلونی شروع کیا ہے یہ بہت گاڑا ہے اور برطن ہمارا چھوٹا ہے تو ہم برطن چینج کر لیں گے سوچی طرح سے نکس کریں گے اور یہ جو ہے برطن چینج کے لئے اپنا چھوٹا پڑھ لاتا ہے ہم نے بڑے برطن میں لے لیا ہے اور یہ جس طرح گاؤں اور دہات وغارہ میں مکھن نکالا جاتا ہے بلکل وہی اوریجنل طریقہ ہے اسی طرح نکالے جاتا ہے وہاں بھی اس کے برف شامل کر لیے ہم نے اس کو اچھی طرح سے بلویں گے اور اس میں تو پاندہ بیس مہترک آپ بلویں گے اس کے بعد آپ کو چھوٹے چھوٹے سے مکھن کی دانے نظر آنے شروع جائیں گے یہ دیکھیں اس میں ہلکیل کیسے مکھن کے دانے نظر آیا آپ کو جب یہ ہم اس کو اچھی طرح سے اور بلویں گے یہ جو دانے ہیں یہ دھیلے کی شکل اختیار کر لیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم ان سب کو اکٹھا کر کے تو نکالیں کسی برتن میں یہ ہمارے پاس یہ نکلی ہے یہ اوڈیجنل بٹر یا مکھن کوئی بھی نام دے لیں آپ اسے یہ دیکھیں یہ بلکو ڈھیلے کی شکل میں آگیا ہے اسے آپ برتن میں نکالیں اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑ تو ملٹ ہو رہا ہے تو آپ اس میں تھنڈا پانی اور شامل کر دیں بلکو جمع جمع سا رہے گا اس کو کو اکٹھا کر دیں ایک ہفتے تک استعمال کر سکتے ہیں ہمارا اچھے سے مکھا نکل گیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکو ڈیجنل طریقہ ہے جس طرح گاہوں دے ہاتھ میں نکالا جاتا ہے سیم وہی طریقہ اور اس میں مکھنا میں الگ کر لیا ہے اور جو باقی یہ دہی جو بچا ہے دہی کی لسی کہلیں اسے آپ کی بلکو ضائع نہیں جائے گی اسے ہم جو ہیں کڑی یہ دیکھیں ہمارا مکھن تیار ہے یہ تقریبا چار کیلو کے قریب بلائیت اس میں سے ہمارا مکھن نکلا ہے ڈیڑھ کیلو کے قریب پونے دو ڈیڑھ کیلو کے قریب اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ جس میں سے یہ نکالی ہم نے چھارج سب تکیلے اتنا ہی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ والسلام علیکم اب تکیل اتنا ہی نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے راہ فیملی اور فمیلی بنیاد